نیشنل نیرٹیو ہونا چاہیے قومی بیانیاں ہونا چاہیے اس کی جگہ جھوٹ کے بیانیاں نے لے لی اور ان سب چیزوں نے پرفارمنس کو بھی ریپلیس کر دیا اور جو کنسٹرکٹیف پولٹیکس تھی اس کو بھی ریپلیس کر دیا اور سیاست انہوں نے شروع کی ہے اس کا بھی حال دیکھ لیں مطلب زینی مریضوں کی ایک سیاست شروع کر دیا ہے قوم کو بھی خود تو زینی مریض تھے قوم کو بھی زینی مریض بنانے کی پوری کوشش ہو رہی ہے پہلے اب کل میں ٹی وی دیکھ رہی تھی جب سے یہ گورنمنٹ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ان کو لگا کے کامیاب ہوگا تو جی یو ایس نے امریکہ نے ہمارے خلاف سازش کر دی امریکہ رجیم چینج سازش ہو گئی جی اور امریکہ ڈانل لون نے ہمارے خلاف سازش کر دی وہ سائفر آ گیا اچانک کہیں سے میں تو اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ سائفر فراڈ کے سوا کچھ نہیں اور پھر اس جھوٹے بیانیاں کی وجہ سے اس جھوٹے بیانیاں کے لیے انہوں نے لوگوں کو غدار کہا لوگوں کو غیر ملکی ایجنٹ کہا لوگوں کو کہا کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے یہ باہر سے سازش آئی ہے یہ ایسا ہوئے کوئی ندامت ہے اس جھوٹ کی کوئی شرمندگی ہے اس جھوٹ کی اور اگر آپ سمجھتے تھے اگر آپ امریکہ کے خلاف نہیں تھے تو قوم کو کیوں بھڑکا ہے کیوں پاکستان کے جو امریکہ کے ساتھ یا ویسٹ کے ساتھ جو ریلیشنز تھے ان کو آپ نے جیپرڈائیز کیا کیوں آپ نے ان کو خطرے میں ڈالا اور آج کہتا ہے کہ امریکہ نے میرے خلاف سازش نہیں کی کمر جعوید باجبہ صاحب نے میرے خلاف سازش کیا تو یہ وہی شخص ہے جو جب تک حکومت میں تھا کمر جعوید باجبہ صاحب نے جتنی میری حکومت کی مدد کیے کسی نے نہیں کیا آپ سوچے ہیں کہ وہ انسٹیٹیوشن کے ساتھ کیا کر رہا تھا صرف اپنی حکومت بچانے کیلئے اس ملک کے ساتھ کیا کر رہا تھا جس کو آج وہ میر جعفر کہہ رہا ہے میر صادق کہہ رہا ہے یہ انسلٹ ہے ہیومن انٹیلیجنس کی یوت کی انسلٹ ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ذینی طور پر شاید آپ کی طرح اتنے معذور ہیں کہ آپ چھوٹ بولیں گے وہ سن لیں گے مان لیں گے آپ یوٹرنز لیں گے تو وہ مان لیں گے ایک بڑی کنسرٹیڈ اور بڑی آرگنائزڈ کیمپین سیاستدانوں کے خلاف چلائی گئے چاہے وہ مسلم لیگ نون ہوں نواز شریف صاحب ہوں یا وہ اور کوئی بھی جماعتوں ان کے خلاف بڑی آرگنائزڈ کیمپین چلائی گئے ان کو چور کہنے کی ان کو ڈاکو کہنے کی ان کو کرپ ثابت کرنے کی اور ایک شخص کو صادق اور امین قرار دینے کے لیے انہوں نے سب کو جو ہے وہ گندہ کیا اور آج میں اس شخص سے پوچھتی ہوں جس نے اس شخص کی میں اس کو میں ڈھونڈ رہی ہوں وہ ساکب نصار وہ ڈائم والے بابا جی میں آج ان کو ڈھونڈ رہی ہوں کہ آج ان کو میں پوچھوں کہ آپ نے اس شخص کو صداقت اور امانت کا سرٹیفیکٹ دی آپ کو خیال نہیں آئے کہ آپ اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اس کو فرشتہ بنا کے آپ نے پیش کیا اور پتہ یہ چلا کہ جن پہ چوری چکاری ڈاکے کا الزام تھے ان کی تو آج پوری دنیا بول رہی ہے کرنے والے خود بول رہے ہیں آپ دیکھ لو نواز شریف کے خلاف کال میں جنرل باجوہ صاحب کی وہ ایک ہمارے انکر ہے وہ بتا رہے تھے کہ جنرل باجوہ صاحب کہتے ہیں میرے پاس وہ آوڈیوز اور ویڈیوز ہیں جب عمران خان ان کے پاس آتا تھا اور جب ہم نواز شریف پہ کریک ڈاؤن ہو رہا تھا تو کہتا تھا بڑا اچھا کیا آپ نے نواز شریف کو شکنجے میں پکڑ لیا اب آپ نواز شریف کے ساتھ یہ کریں اب آپ وہ کریں اب اس کو ڈسکوالیفائی کریں اب اس کو جیل میں بند کریں تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے کہ آج کرنے والے خود بول رہے ہیں ایک دوسرے کو میر صادق کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو جھوٹا کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو غدار کہہ رہے ہیں اور نواز شریف صاحب کی جو گواہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے اور ان لوگوں کی طرف سے آئی ہے جو ان کو خراب کرنے میں شامل تھے تو ایک دن جھوٹ کو جھوٹ ثابت ہونا ہوتا ہے سچ کو سامنے آنا ہوتا ہے لیکن اس سچ کو لے کر آپ سب ٹوش بیرز ہو اس سچ کو لے کر آپ کو اپنے اپنے لوگوں کے پاس جانا ہے ان کو یہ سچ بتانا ہے